اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراحیم وعلی آل ابراحیم انکا خمید مجید میرے دوستو میرے بائیو میری بہنو آج میں آپ کے ساتھ بڑے ہی مبارک کلمات کا ایک بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا جس کو پڑھنے کے آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے آپ جس فائدے کے لیے بھی اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھیں گے اللہ تعالی آپ کو اسی فائدے سے نوازے گا دوستو وہ کون سے کلمات ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دوستو پہلے ان کلمات کی تھوڑی سی فضیلت حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلو اور اس کے بعد ان کلمات کا ایک مجرب اور طاقتور عمل آپ کو بتلاؤں گا حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو ایک فرشتہ ان کلمات کو لے کر اپنے پروں سے چپکا لیتا ہے اور وہ انہیں لے کر آسمان کی جانب چڑھتا ہے اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے اس کا گزر ہوتا ہے وہ فرشتے ان کلمات کے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں یہاں تک کہ اسی طرح ہوتے ہوتے وہ فرشتہ رحمان کی بارگاہ میں جا کر ان کلمات کو پیش کرتا ہے حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی خیر کی بات سکلا دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ یوں کہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس عربی نے ان چار کلمات کو اپنے ہاتھ پر شمار کیا اور کچھ سوچتے ہوئے جانے لگا اور پھر واپس لوٹ آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو مسکرانے لگے اور فرمایا کہ مسیبت زدہ شخص کچھ سوچ کر واپس آیا ہے اس عربی نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چار کلمات تو اللہ کے لیے ہیں میرے لیے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عربی جب تم سبحان اللہ کہتے ہو یعنی اللہ کی ذات پاک ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے تو نے سچ کہا اور جب تم کہتے ہو الحمدللہ یعنی تمام طریفیں اللہ کے لیے ہیں تو اللہ تعالی فرماتا ہے تو نے سچ کہا اور جب تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے سچ کہا اور جب تم کہتے ہو اللہ اکبر یعنی اللہ بہت بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے سچ کہا اور جب تم کہتے ہو اللہم مغفر لی یعنی اے اللہ میری مغفرت فرما دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے معاف کر دیا اور جب تم کہتے ہو اللہم مرحمنی یعنی اے اللہ مجھ پر رحم فرما تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے رحم کر دیا اور جب تم کہتے ہو اللہم مرزقنی یعنی اے اللہ مجھے رزق عطا فرماتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے رزق عطا کر دیا راوی کہتے ہیں کہ اس عربی نے یہ سات کلمات اپنے ہاتھ پر شمار کیے اور چلا گیا حضرت نمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تم جو اللہ کی حیبت اور جلال کے ساتھ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کا ذکر کرتے ہو تو یہ تلمات اللہ کے عرش کے گھرد چکر لگاتے ہیں اور شہد کی مکھیوں کی طرح بن بناتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے کہنے والے کا ذکر کرتے ہیں تو کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند نہیں کہ اس کے لیے بھی اللہ کے عرش کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو اس کا تذکرہ کرے حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی کمزوری کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بوڑی اور کمزور ہو چکی ہوں مجھے کوئی قیمتی عمل بتلا دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک سو مرتبہ اللہ اکبر ایک سو مرتبہ الحمدللہ ایک سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو یہ تمہارے لئے سو مقبول اونٹوں کی قربانی سے بہتر ہے ایک سو زین اور لگام لگے ہوئے گوڑے اللہ کے راستے میں دینے سے بہتر ہے اور ایک سو مقبول غلام ازاد کرنے سے بہتر ہے اس کے بعد لا الہ الا اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا کسی گناہ کو نہیں چھوڑتا اور فضیلت میں اس کلمہ کے پڑھنے جیسا کوئی عمل نہیں تو میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں کتنے مبارک کلمات ہیں جن کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو بتلا دی اور ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ان کلمات کا ورد کریں ان کلمات کو ورد زباں بنا لیں اور ان کلمات سے فائدہ اٹھائیں چینل پر نے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں ان کلمات کا وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے اس وظیفے کو پڑھنے کے آپ کو فائدے کیا ہوں گے پہلے فوائد سن لیں اس کے بعد آپ کو وظیفہ بتلاتا ہوں اس کا سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نصیب ہوگی اور جس بندے کو اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت نصیب ہو جائے اس کی دنیا بھی سمر جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سمر جاتی ہے اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گی اس کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ جس مقصد کے لیے اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا اس کا تیسرا فائدہ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا اتنا وسیع کر دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جس کے بارے میں آپ کا کبھی غمان بھی نہیں ہوگا اس عمل کو پڑھنے کا چوتھا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ فرشتے آپ کے لیے استغفار کی تسبیح کریں گے اللہ اکبر استغفار وہ کلمات ہیں جو اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بڑا مہربان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے کہ اے فرشتو دیکھو میرا بندہ میرے آگے توبہ استغفار کر رہا ہے میرے آگے رو رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے جبکہ اس نے مجھے دیکھا تک نہیں لیکن اس کے باوجود وہ جانتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو مجھے معاف کرے گا تو تم گواہ رہنا میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا اور اس کا پانچمہ فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ایسے انعماد سے نوازے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی زمینی آسمانی افاظ سے اپنی حفاظت میں رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کے آپ طلبگار ہوں گے تو میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں ان پانچ فوائد کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں تو صبح کے وقت یا رات کو سونے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت آپ نے ان کلمات کی ایک تصویر یعنی کہ ایک سو مرتبہ ان کلمات کو پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے درود السلام آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان کلمات کو پڑھنا ہے یعنی کہ ایک تصویر ان کلمات کی پڑھنی ہے جب آپ ایک سو مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے جس خاجت کے لیے دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں ان کلمات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور روزانہ ایک سو مرتبہ یہ کلمات ضرور پڑھ لیا کریں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کیسے نماز سے نوازتا ہے اللہ رب العزت سے دوا گوہو کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے چھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ